نگرہ حکومت نے پاکستان میں موجود افغانوں کی وطن واپسی کے لیے مہم کا آغاز کیا تو سب سے بڑا حدف غیر قانونی افغانوں کی تعداد کے درست آداد و شمار جمع کرنا تھا افغانوں کی وطن واپسی کے لیے یکم نومبر دوہزہ دیس کی آخری تاریخ مقرر کی گئی تھی پاکستان میں غیر قانونی مقیم افغانوں کی کل تعداد سترہ لاکھ سے زائد ہے جبکہ اب تک افغانستان واپس جانے والے افغانوں کی تعداد پانچ لاکھ سے زائد ہے تو کیا ان مہاجروں کی واپسی سے پاکستان نے مطلوبہ اہداف حاصل کر لیے ہیں؟ افغان کمیشنر ریٹ کے کمیشنر برائے افغان مہاجرین عباس خان نے وی نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ غیر قانونی مقیم افغان مہاجرین کی بلک سے بے دخلی کا ایک مقصد پاکستان نے کافی حد تک حاصل کر لیا ہے اور وہ تھا ان لوگوں کی ریجسٹریشن اب بے نام اور نامعلوم کا مسئلہ کسی حد تک حل ہو گیا ہے اب ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے ملک میں کون رہ رہا ہے؟ عباس خان نے مزید کہا کہ افغانستان واپس جانے والے مہاجرین کی تعداد پانچ لاکھ پینتیس ہزار سے پانچ لاکھ سنتیس ہزار کے درمیان ہے غیر قانونی مقیم غیر ملکیو کی واپسی کے پیچھے جو اصل وجہ تھی وہ یہی تھی کہ ہم نے ان لوگوں کی شناخت کرنا تھی دوسرا اس آنے جانے کے عمل کو ایک ڈسپلن میں لے کر آنا تھا ایک سوال کہ آیا افغان مہاجرین کے جانے سے ملکی معیشت پر کوئی اثرات مراتب ہوئے؟ اس کا جواب میں عباس خان نے کہا کہ پانچ لاکھ ایک اتنی چھوٹی تعداد ہے کہ اتنے لوگ تو روز پاکستان میں پیدا ہوتے ہیں ممکن ہے مہاجرین کے جانے سے شاید حیات آباد پشاور میں مقانون کے قرائے کم ہو گئی ہوں لیکن بنیادی طور پر یہ مہاجرین ایک غیر روایتی معیشت کا حصہ تھے اور ان کے جانے سے کوئی زیادہ فرق نہیں بڑھتا پاکستان کے سابق سفیر مسعود خالد نے وی نیو سے خاصل سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سب سے بڑا حدف تو یہی تھا کہ ہم نے ان غیر قانونی مقیم افغانوں کو اپنے وطن واپس بھیجوانا تھا میں سمجھتا ہوں کہ پانچ لاکھ سے زائد افغانوں کی وطن واپسی سے حدف کافی حد تک حاصل کر لیا گیا جو کہ ہمارے لیے ایک مصبت خبر ہے گو کہ اس حوالے سے پاکستان کو کافی دباؤ کا سامنا بھی کرنا پڑا کہ وہاں کے حالات پہلے ہی بہت خراب ہیں اور ان لوگوں کو واپس نہ بھیجے جائے لیکن پاکستان نے ان لوگوں کو واپس بھیجا اور اپنے علاقوں کی سینڈائزیشن کی اور دوسرا پاکستان میں ان کی آمد و رفت کے نظام کو ریگولرائز کیا سینٹر فور انڈرنیشنل سٹریٹیجک سٹیڈیز کے ایگزیکٹیو ڈائریکٹر اور سابق سفیر علی سرور نکوی نے وی نیوز کو بتایا کہ یہ کہنا کہ پاکستان نے اپنے اہداف حاصل کیے ہیں یا نہیں ایک مسنوی بحث ہے لیکن اصولی طور پر یہ بات درست ہے کہ پاکستان میں رہتے ہوئے تمام افراد کو کانونی دستاویزات کے ساتھ پاکستان میں رہنا چاہیے اس حوالے سے دیکھا جائے تو پاکستان کی پالیسی بلکل درست ہے درشتگردی کی وجوہات کچھ اور بھی ہیں لیکن بغیر کانونی دستاویزات کے ملک میں مقیم ہونا ان کے نزدیک درست عمل نہیں ہے اور حکمت کی اس پالیسی اور اس سلسلے میں کیا جانے والے اقدامات سے اختلاف نہیں کیا رہا سکتا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا